اگر آپ کا پین کارڈ کھو گیا ہے تو پریشان مت ہوئی ہے گھر بیٹھے کےول دس منٹ میں آپ اپنے ای پین کارڈ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم بتاتے ہیں کیا پروسس ہے پین کارڈ یعنی پرمننٹ ایکاؤن نمبر سب سے اہم بجنس آئی ڈی ہے انڈیا میں دیش میں کسی بھی طرح کا آپ کو فائننچل ٹرانزیکشن کرنا ہے تو آپ کو پین کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے ایسے میں آپ کے پاس دستاویس ہونا بہت ضروری ہے ایک الفا نیومرک نمبر ہے یہ جو آئے کر ویبھاگ دورہ جارے کیا جاتا ہے اگر آپ کا پین کارڈ کہیں کھو گیا ہے تو پریشان مت ہوئی ہے آپ کے لئے دوبارہ آویدن پرابت کر کے گھر بیٹھے ڈوپلیکیٹ پین کارڈ پرابت کرنے کی سوئیدھا اویلیبل ہے آئیے ہم بتاتے ہیں کیسے آپ ایسا کر سکتے ہیں کھویا ہوا پین کارڈ کیسے واپس پا سکتے ہیں پین کارڈ کھو جانے پر سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو اگر پین کارڈ کھو گیا ہے سب سے پہلے اس کی شکایت اپنے نزدیک کے پولیس اسٹیشن میں کیجئے پین ایک مہتپورو اتیہ دستاویج ہے فائننشل ڈاکومنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ایسے میں کوئی بھی آپ کے پین کارڈ کا استعمال گلت استعمال کر سکتا ہے اس لئے آپ کو اس کے گائب ہونے کی سوچنا پولیس کو پہلے سے دے دینی چاہیے اس کے بعد آپ دوبارہ ڈوپلیکیٹ پین کارڈ کے لئے آبیدن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ آسان سے اسٹیپس کو فولو کرنا ہوگا ہم بتاتے ہیں کیا کیا اسٹیپس ہیں وہ پین کارڈ کے لئے اس طرح سے کیجئے آبیدن سب سے پہلے آپ NSDL کی آدھیکارے ویک سائٹ پر جائیے ڈوپلیکیٹ پین کارڈ کے لئے آپ کو یہاں جانکاری ملے گی آدھیکارک ویب سائٹ ہے پین کارڈ کی اس کے بعد آپ کو چینجز کرنے ہوں گے کریکشن کرنے ہوں گے existing pen data میں یعنی کی existing pen data والا آپ کو کولم کھولنا ہوگا باکس کھولنا ہوگا اس میں یہ ویب سائٹ میں جا کر کے اور پھر وہاں پہ جو required چینجز ہیں تو آپ کو کرنے ہوں گے میرا کھو گیا ہے پین کارڈ اس کا نمبر یہ تھا اور اب میں یہ نیا پین کارڈ چاہتا ہوں چاہتی ہوں جو کی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہوں یہاں پر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پیج کھل جائے گا اس میں آبیدن کو اپنا نام جنمتیتی موبائل نمبر یہ سب درج کرنا ہوگا اس کے بعد ایک ٹوکن نمبر جنریٹ ہوگا جو آویدک کے ای میل پر بھیجا جائے گا اگر آپ آویدک ہیں تو اپنا ای میل چیک کیجئے وہاں پر آپ کو ملے گا ایک ٹوکن نمبر اس کے بعد آپ کے ویقتقت ویورن ایڈریس آپ کی ایج آپ کی ناغ رکھتا جو بھی بیسک جو ہے پرسنل ڈیٹیل وہ دکھے گا اس پر کھلک کریں آپ اور بھوتک یا ای کی وائی سی یا ای سائن کے مادیم سے سارے ویورن آپ یہاں پر جمع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے ویورن کو ستیابت کرنا ہوگا اس کے لئے ایڈریس ڈیل کاریلے کو مطداتہ پہچان پتر پاسپورٹ دسویں پرانہ پتر آدھی کی ایک پرتیب بھیجنی ہوگی کی وائی سی کے لئے آپ کو آدھر نمبر پر پر آپ تو او ٹی پی کو دیپ سائٹ پر درج کرنا ہوگا اس کے بعد ای پین یا فیزیکل پین میں سے اپنی ضرورت کے وقلب کو چننا ہوگا ای پین چاہیے تو وہ کلک کر دیجئے فیزیکل پین کارڈ چاہیے تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو پوسٹ آفیس کے مادیم سے آپ کو لفافہ گھر پہ پہنچے گا اس میں فیزیکل پین کارڈ آپ کو مل جائے گا ای پین چاہیے تو ترن دس منٹ میں ہو جائے گا اس کے بعد اپنا پتہ بھریے اس کا پیمنٹ کیجئے اس میں کوئی چھوٹا سا شلک لگے گا وہ کرنا ہوگا وہ تو کرنا ہی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کو چاہیے پوسٹ آفیس کے مادیم سے فیزیکل پین کارڈ تو پندہ سے بیس دن آپ کو لگ جائیں گے آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا آپ کا فیزیکل پین کارڈ ای پین کارڈ چاہیے تو دس منٹ ٹوٹل آپ کو جو لگ گیا لکھنے میں پڑھنے میں سب چیزیں درکیمنٹ درج کرنے میں اس میں جو دس منٹ لگیں گے وہ ہی لگیں گے اس کے اترک کچھ بھی نہیں آپ یہیں سے نکال لیں گے اپنے ای پین کارڈ اور اس کو آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں جہاں بھی ضرورت ہو دے سکتے ہیں دیجٹل کاپی آپ سیو کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کا پین کارڈ اگر کھو جائے تو پریشان مت ہوئیے آپ کے لئے آپ کی لئے اپشن اویلیبل ہے آپ ہی کے پاس سے آپ کا پین کارڈ پھر ملیں گے ہمیں ایسے کام کی بات لے کر تب تک کرتے رہیے کام سنتے رہیے ریڈیو ہندوستان اور بولتے رہیے جائش رام پانی پچائیے سب کو سکھائیے پیڑ لگائیے سب کو سکھائیے رام رام